یہ ناظرین آپ کو عراق میں ہوئی ڈیڈلی شادی کی خبر سناتے ہیں سوشل میڈیا پر چاہی ہوئی ہے یہ خبریں عراق میں ایک شادی ہو رہی تھی جس میں کینوپی کے نیچے شادی تھی جس میں دولہا دولن ستائیس سالہ ریوان اور اس کی اٹھارہ سارہ دولن ہنین دونوں ڈانس کہنے کے لئے جب فلور پر آئے انہوں نے ڈانس شروع کیا تو اس ڈانس کی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لئے سائٹس پر فائر ورکس لگایا گیا اور پھر اس فائر ورکس سے کینوپی کے اوپر لگی ہوئی ڈیکوریشنز اور جو لائٹس لگی ہوئی تھی انہوں نے فائر پکڑی ان کو آگ لگ گئی پھر اس کے بعد بجلی تھوڑی در کے لئے چلے گئی جب بجلی واپس آئی تب تک آگ پھوری طرح پھیل چکی تھی لوگوں میں بھگدر مچ گئی وہاں پہ ایک ہی فائر ایکسٹینگوشر تھا جس نے کام نہیں کیا اور اس کے بعد اس سانحے میں دلہن کو تو کھینج کے باہر کچن کی ایکسٹ سے باہر لے آیا لیکن ان کے اپنے فائملی میمبرز میں سو سے زائد لوگ اپنی جان سے گئی دلہ ریوان کی فائملی کے پندرہ لوگ اس میں مرے اور ہنین جو دلہن ہیں اس کی فائملی کے دس لوگ وہ بھی اپنی جان سے گئی اس سانحے میں بڑی ٹریجک شادی اس طرح یہ بنی ان دونوں کے لئے ان دونوں کی فائملی کے زیادہ تر لوگ یا تو جل چکے ہیں یا پھر اپنی جان سے جا چکے ہیں اور اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شہر میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیسے کریں جب شادی کے بعد جب فیونرل کے لیے جنازوں کی لائن لگی اس شہر میں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظر ہوگا تو یہ ایک وارننگ ہے پاکستان میں میں نے بہت دیکھا ہے کہ کینوپیز کے نیچے جو شادیاں ہوتی ہیں جو ویڈنگز ہوتی ہیں اس میں بھی اس طرح کی فائر ورکس یوز کیا جاتے ہیں تو پاکستان کے جو ارگنائزرز ہیں ویڈنگ پلانرز ہیں ان کو بھی خیال لکھنا چاہیے بہت شکریہ